السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر پانچ سو ستانوے اعتراض نمبر فورٹی ون کا جواب دعو اتقام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ اعتراض نمبر اکتالیس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے قوم بن اسرائیل کے پاس ان کی دینی نگرانی کے لئے چھوڑا تو کیا یہ تبلیغ نہیں تھی تو پھر یہ اعتراض کہ تبلیغ نہیں ہوئی اس لئے قوم گمرا ہوئی کیونکہ درست ثابت ہوں گا تفسیر التحریر والتنویر ابن عاشور سن تیراسو ترانوے مصنف ومدقق و لقل قول لهم حارون من قبل قاق العجل الالہی بانه لا يرجو الهم قولا ولا يملك لهم در ولا نفعا فياقلون عن عبادة العجل وتلک دلالة اقلية في حال ان هارون قد وعازهم ونبههم الى ذلك اذ ذکرهم بانه فتنة فتنهم بها سامری وان ربهم هو الرحمن لا ما لا يملك لهم نفعا فضلا عن الرحمن وامرهم بان يتبعوا امره وتلک دلالة سمعية وتأكید الخبر بحرف التحقیق ولام القسم لتحقق ابطال ما في كتاب اليهود من ان هارون هو الذي صنع لهم العجل وانه لم ينكر عليهم عبادتهم وغاية الامر انه كان يستهزئ بهم في نفسه وذلك افق عظیم في كتابهم والمضاف اليه قبل محظوف دل عليه المقام اے من قبل ان يرجع اليهم موسى وينكر عليهم وافتتاه خطابه يا قوم تمهيد لمقام نصیحة ومعنى انما فتنتم به ما هو الا فتنة لكم وليس ربا وان ربكم الرحمن الذي يرحمكم في سائر الاحوال فاجابوه بانهم لا يزالون عاكفين على عبادته حتى يرجع موسى فيصرح لهم بان ذلك العجل ليس هو ربهم ورتب هارون خطابه على حسب الترتيب التبعي لانه ابتداؤه بجزرهم عن الباطل وعن عبادتهم ما ليس برب ثم دعاهم الى معارفة الرب الحق ثم دعاهم الى اتباع الرسول اذ كان رسولا بينهم ثم دعاهم الى العجل بالشرائع فما كان منهم الا التصميم على استمرار عبادتهم العجل فاجابو هارون جوابا جازبا عليه متعلق آكفين قدم على متعلقه لتقوية الحكم او ارادو لنبرها نخصدوه بالعقوف لا نعکفو على غیره ولعقوف الملازمت بقصد القربت والتعبد وكانا عبدت الاسنام يلزمونها ویطوفون بها دوسری بات وما عجلق قومی کا میں کونسی قوم مراد ہے جو قوم حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی جو گمراہ ہوئی یا وہ قوم مراد ہے جو ستر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے امام قرطوی فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد وہ ستر لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور یہ گمراہ نہیں ہوئے گمراہ تو وہ قوم ہوئی جو حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن اوپر ثابت ہو چکا کہ دعوت کا کام حارون علیہ السلام نے جاری رکھا تھا تو پھر آپ کا استضلال کیسے درست اور مولانا سعید کا دعویٰ کیسے درست کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی دعوت کے چھوٹنے کی وجہ سے قال ہم اولائی قال ہم اولائی علیہ اثری وعجلتو علیک رب لطردع فقول ہم اولائی علیہ اثری لیسا یریدو انہم یسیرون خلف یسیرون خلفہ متوجہین الیہی بل اراد انہم بالقرب منی ینتظیرون عودہ الیہیم وقیلا لا بل کان امر حارونا بین یتبعا فی بنی اسرائیل اثرہ ویلتحقو بھی وقال قوم اراد بالقوم السبعین اللذی اختارهم وکان موسیٰ لما قرب من الطور سبقهم شوقا الیہ سبع کلام اللہ یہ تو ہوا سوال اب اس کا جواب دیکھیں جواب نمبر اکتالیس اللہ تعالی آپ کو ان کوششوں پر اجر جزیل اتا فرمائے منددہ زیل بیان اور اس کے دلائل کو ملائزہ فرمائے مذکورہ بالا سوال کے جواب کو حضرت مفتی محمد شفی صاحب عثمانی دیوبندی نوراللہ مرقدو کی کتاب معارف القرآن صفہ نمبر اکسو بتیس اکسو تین تیس ملائزہ فرمائے لیجئے تشفی وقت سے جواب مل جائے گا ہم کتاب کا مطن ہی پیش کیے دیتے ہیں ملائزہ ہو رہا حارون علیہ السلام کا تخلف کا معاملہ کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ سات حد موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے تو اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں بے شک وہ خلیفہ تھے اور قرآن شاید ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ و تعلیم کا حق ادا کیا اور قوم بن اسرائیل کو بہت سمجھایا مگر قرآن مجید ہی کے بیان کے مطابق قوم اتنی سخت نکلی کہ حضرت حارون علیہ السلام ہی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی تھی اور حانور علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ سورہ آرَاف ترجمہ وہ تو مجھے مار ڈالنے ہی والے تھے حضرت مفتی شفیص صاحب عثمانی دیوبندی رواللہ مرقدہو نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی بات کو لکھا ہے جو روحانیت و صلایت اپنی قوم کو کنٹرول کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی وہ حارون علیہ السلام میں کم تھی حد موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ ہوتے تو سامڑے کو اتنے گل کھلانے کا مواقع اتنے گل کھلانے کے مواقع نہ ملتے ہیں معارف القرآن جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو تیویس ایک سو بتیس قرآن مجید نے حارون علیہ السلام کی تبلیغ و نصائے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا قول ابی سما خلف تمونی ممبعدی سورہ آیات آیت نمبر ایک سو پچاس ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانشین حارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد بڑی بڑی جانشی کی تم نے میرے بعد بڑی بڑی جانشینی کی فائدہ حد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام پر گصہ کیا اور داڑی پکڑی یہ خیال کرتے ہوئے کہ انہوں نے تبلیغ میں کوتائی فرمائی دراصل جب حالات بگڑتے نظر آئے اور قوم حارون علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوں گئی تو حضرت حارون علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی مسئلہ جب حالات نازوک ہو جان کا خطرہ ہو تو اسی حالات میں تبلیغ نہ کرنا بھی جائز ہیں فائدہ حضرت حارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام درجہ اردوے میں حارون علیہ السلام سے بڑے تھے اسی طرح رواب و دبدبے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو خوب روب اور دبدبہ موسیٰ علیہ السلام کو خوب آتا ہوا تھا قوم ان سے ڈڑتی بھی تھی اور کنٹرول میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی قوم مرعوب ہوئی اور ادھر حضرت حارون علیہ السلام سے مرعوب تو کیا ہوتی بلکہ وہ تو انہیں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے مسئلہ تختیاں اللہ کی آیات کا زمین پر ڈال دینا اور نبی حارون علیہ السلام کو ڈاٹنا مارنا بے اکرامی کرنا یہ سب غیض و غضب اور حمیت دینیا اور امت کی بدحالے کو دیکھ کر ہوا اور اللہ اور اللہ واسطے ہوا اور اللہ کے واسطے ہوا اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل اندلہ ممدو و مقبول ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے ناقصاص کا مطالبہ کیا اور ناہی بھائی حارون سے معافی مانگنے کو کہا مسئلہ اسی طرح اگر والدین استاد پیر صاحب امیر صاحب وغیرہ اگر اپنے بیٹے شاگرد معمور مرید کو ڈان ڈپڑ کر دے تو اس پر بھی کوئی مواخضہ نہیں مسئلہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ عمر میں بڑے ہیں استاد ہے حضرت جی مولانا صاحب عمر میں چھوٹے ہیں لیکن امیر ہونے کے ناتے درجے میں بلند وہ برطر ہے اس لیے کہ وہ عالم کے امیر ہے معمور اگر امیر کی امارت کو نہ مانے اور اس پر گسی کی حالت میں امیر یہ کہیں کہ میرے امیر ہونے کو نہ مانتے ہو تو جہنم میں جاؤ تو یہ جائز اور درست ہوا حضرت جی یوسف صاحب نوراللہ منقضہ کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی تو ہر بنی اسرائیل نے محنت کی اگر کوئی متوجہ کرنے والا نہ رہیں گا تو محنت سے فسل جاویں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو بنی اسرائیل بچڑے میں علج کر رہے گئے دعوت بیانات دعوت بیانات دعوت مولانا محمد روشن قاسمی جل نمبر چھے صفہ نمبر ایک سو چوریتر قوم بنی اسرائیل کے تذکرے میں سامری کا کردار ملتا ہے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور حضرت حرون علیہ السلام کی حلم و بردباری کی وجہ سے سامری نے اپنی سازشی منصوبوں کے منصوبے کے لیے ماحول کو سازگار پائیام تو اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کو بچڑی کی پوجہ پارٹ میں مبتلا کر دیا مراجع شم فروزہ مولانا خالص صحیف اللہ رحمان دامت برکاتہ بصیرت آن لائن اردو ہمارے دائی اللہ ہمارے حضرات میں حضرت جی محمد یوسف صاحب رحمت قاضی عبدالوحاب صاحب بڑے سعید بھائی بھوپالی بھائی عابد خان صاحب حدرابادی بھائی فضل کریم مولانا ینس صاحب پونہ والے حافظ پٹیل صاحب بھائی پاڑیا صاحب وغیرہ رحم اللہ رحم اللہ علیہ اور ساری میواتی قوم اور اکثر گجراتی قوم اور ہندو پاگ اور بنگلہ دیش کے قدمہ یہ سب دعی ہیں ان کے علاوہ باقی سب مسلحین میں شمار ہوتے ہیں موجودہ دور میں مولانا صاحب دعی قبیر ہے کہ جن کے بیان کی ابتدا سے لے انتہا تک صرف اور صرف دعوت ہی ملیں گی بلکل ان کے دادا جان حضرت جی مولان یسوف صاحب رحمت اللہ کی طرح باقی دگر علماء اکرام مثلا مولانا ابراہیم صاحب دولہ دامت برکات مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ یہ سب مسلحین کی تعریف میں آتے ہیں یعنی ان کے بیانوں میں آمال کی اصلاح پر بحث کی جاتی ہے اور اس اصلاحی بیانوں سے ان لوگوں کو ضرور اور ان اصلاحی بیانوں سے ان لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے جو باقیدہ دعوت اور تبلیغ میں پہلے سے لگے ہوئے ہیں لیکن نئے مجموع کو گرما دے اور ترپا کر رکھ دے اور دعوتی کام پر تن من دھن کو قربان کرنے پر آمادہ کر سہمائی جوڑ سے تقریبا پندرہ سے بیس ہزار جماعت دنیا بھر کے لئے نکل پڑتی ہے اسلاحی میان کرنے والوں سے دنیا ہمیشہ آباد رہی مگر ان سے دینی دعوت کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جس طرح دعیوں کی کوشش سے فائدہ ہوا اس لیے کہ اسلاح کے طالبین کو مسلحین کی باتوں سے نفع پہنچتا ہے اور ہزار بندوں میں شاید ایک بندہ ملے جسے اسلاح کی طرب ہوں مولانا ساتھ صاحب کے بیانوں پر قدگن کا معاملہ ہمیشہ ہی رہے گا اس لیے کہ یہ دعی ہیں ناکہ مسلح مسلح کی باتیں محدود معلوم ہوتی ہیں اور محید ہوتی ہیں لیکن دعی کی باتیں انبیاء عظام و صحبہ اکرام کی سیرت بیکرا کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں اور شیطان بھی ان کی دعوت باتوں میں زور ازمائی کرتا ہے بقور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہ دعی دعوت دیتا ہے تو ہزار شیطانوں کا ٹولا اس کی دشمنی پر اتر آتا ہے اور خلل اندازی کرتا ہے قول میں فسلن ہے اسی دیے شریعت نے معاملات میں قول پر گوا بھی لگائے اور لکھنے کو بھی کہاں ہر انسان قول میں فسلتا ہے اور فسلہ ہے سوائے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہی تو تھا کہ عمل میں صحو موجود ہے لیکن قول میں ہرگز نہیں چار مرتبہ سجدہ صحو مروی ہیں لیکن قول میں ایک بھول نہیں اس لئے کہ رسول کا قول شریعت ہوتا ہے اس لئے اللہ نے حفاظت فرمائی کبھی بھی کسی قول میں آپ سے بھول چک نہیں ہو پائی ہیں عام تجرباتی طور پر عمل میں کم اور قول میں بہت زیادہ بھول چک ہوتی ہیں منکرین حدیث کے لئے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کہتے کہ حدیث بھی تو قول ہے مگر وہ قول قول رسول ہے نہ کہ میرا اور تمہارا قول بیان لمبا ہو جاتا ہے معذرت خواہوں اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ